علی شیر آپ بتائی گا اس وقت کیا صورتحال ہے مولانا فضل الرحمن کے گھر کے باہر جیسے کہ علی جان نے بتایا کہ موسیٰ نقفی اور بلاول بھٹو صاحب موجود ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمن کے گھر میں اور وہاں سے آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں ایک اہم خبر بھی دی تھی کہ پی ٹی آئی نے ایک بڑا مطالبہ رکھا ہے کیا یہ بھی پتہ چل سکا ہے اس پر مولانا فضل الرحمن نے ان کو کیا جواب دیا جی بالکل ابھی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اپنا مطالبہ رکھا ہے اور ابھی وہ مطالبہ جو ہے وہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری اور موسن نقوی جو کہ مولانا کی رہیشگاہ پر موجود ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ان کو پی ٹی آئی کے تحفظات سے ان کے مطالبات سے یا ان کے خدشات سے جو بھی ہیں ان سے آگاہ کر رہے ہیں ابھی یہ بات کہ مولانا فضل الرحمن دھار ہے وہ ایک بہت ہی جہاندیدہ سیاستدان ہے اور وہ اتنی جلدی اپنے پتے شو نہیں کرتے ہیں انہوں نے دونوں اطراف کو دیکھنا ہے کہ اس یہ بات جو مطالبہ کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جیسٹس اگر حکومت جو ہے وہ مخلص ہے آئینی ترمیم کرنے میں متفقہ طور پہ تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ جی ایو آئی کا جو مصفدہ ہے اس کو مان لیا گیا جیسٹس طرح اعلان کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مصفدہ جو ہے وہ جی ایو آئی کو انہوں نے مانا ہے تو پھر اس کے اندر تو سینئر موسٹ جو جاجہ ہے وہ چیف جسٹس طرح پاکستان بنتا ہے انیسویں آئینی ترمیم ریپیل ہونے کی صورت میں یعنی ختم ہونے کی صورت میں اٹھارویں آئینی ترمیم بحال ہونے کی صورت میں تو یہ بات جو ہے وہ مولانا کے سامنے رکھ دی گی ہے ابھی ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی سے بھی مشاورت کریں گے پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور موسر نقوی جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں مولانا کی رہیشگاہ پہ جی اس ان کے سامنے بھی رکھیں گے مطالبہ وفاقی وزیر داخلہ اور چیرمن پیبلز پارڈے کے سامنے رکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے